اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں ماہ رمضان کریم کے آخری شب جمعہ لاس شب جمعہ آف ماہ رمضان کریم کا مجورب ترین وظیف و عمل صاحب الاسر والزمان عجل اللہ تعالی فراجہ شریف کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں زمانے کے امام کا یہ اس قدر مجورب ترین وظیف و عمل ہے کہ وہ مومنین و مومنات جنہیں ان کی حاجات کسی بھی طور کسی بھی وظیف و عمل سے اتانا ہو رہی ہیں ماہ رمضان کریم کے آخری شب جمعہ میں ان ساعتوں میں مومنین اس وظیف و عمل کو کر کے خداوند مطال کو حق صاحب الاسر والزمان کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کریں کتنی بھی بڑی حاجت مسیبت مشکل پریشانی آفت یا بلا ہو وہ آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گی نممکن حاجات آپ کو فوراں کے فوراں عطا کی جائیں گی رزق و روزی میں بے پنہ برکت ہوگی مومنین اولاد کے لیے شادی کے لیے کاروبار کے لیے ترقی کے لیے بخت و مقدر کے روشن ہونے کے لیے ماہ رمضان کریم کے آخری شب جمعہ میں آج کی شب میں اس وظیف و عمل کو لازمان کریں عمل بے انتہا آسان ترین ہے عمل کرنے سے پہلے مومنین نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے خلوت میں تنہائی میں سب سے پہلے دو رکت نماز پڑھ کے زمانے کی ماں مجل اللہ تعالی فرجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک مرتبہ ون ٹائم زیارتِ آلِ یاسین جو امام زمانہ کی مخصوص ترین زیارت ہے اور زیارت کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پیشانی کو سشتگاہ پر رکھ کر ون ایٹی سکس چائم کہنا ہے یا فرزندِ زہرہ اغسنی بحقِ زہرہ اور زمانے کے امام کو ان کی جدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے حق واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمی کے رسک میں برکت کی صحت و آفیت کی اور دشمنوں سے نجات کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ خداوند مطال زمانے کے امام کے حق و صدقے میں مومنین کی ہر حاجت کو انہیں عطا کر دے گا ہر بلا مسئیبت آفت پریشانیوں ناگہانیوں سے انہیں نجات عطا کر دے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین